السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو شادہ آپ کھیت نظر آ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ اپنا ہی کھیت ہے آگے تک ہے وہ جو آگے آپ کو ایک بنگلہ نظر آئے گا پھر اس کے پیچھے جو ہے نا وہاں پہ ربر کا پورا گیا پورا ایک باغ ہے اور اس کے پیچھے جو ہے پام وائل کا باغ ہے تو پام وائل کا اپنا نہیں ہے لیکن ربر تک کا جو ہے وہ اپنا ہے مجھے آپ سب لوگوں کو یہ جو میسج دینا پڑ رہا ہے وہ اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں ہمارے ملک کے اندر تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سارے سیمڑے چپڑے گستاخی والے بیان دیتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک بیچینی پیدا ہو جاتی ہے پھر مسلمان روڑوں پہ نکل جاتے ہیں راستوں پہ نکل جاتے ہیں اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ نقصان بھی مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے دیکھو اصل میں سب مسلمانوں کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آج بڑے دھیان توجہ کے ساتھ میں میری بات کو سنو ہوتا کیوں ہے ایسا اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے کا ریزن صرف اور صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور ان سے جلن ہیں بہت سارے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے منگھڑت قصے اور کہانیوں کے ان کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور جلن پیدا ہو جاتی ہے وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو جس شریعت کو لے کر آئے تھے آج دنیا میں جو جترے بھی ملک ہے دنیا کے دوستوں سے زیادہ وہ سارے ملک کے اندر ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ان پر درود و سلام پڑھنے والے اور وہاں کی مسجدوں میں چوبیس گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونج رہا ہے پوری دنیا میں چوبیس گھنٹے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجتے رہتا ہے ورفعنا لکا دکرک جو قرآن میں کہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے چوبیس گھنٹے کا جو سائیکل بنایا پوری دنیا کے اندر آپ دیکھو گے ہر جگہ پہ کہی نہ کہی کسی نہ کسی نماز کی آزان ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے اس کے علاوہ دنیا میں ستاون ملک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور ان ملکوں کے اندر جو حکومت ہے وہ مسلمانوں کی ہے ان ستاون ملکوں میں آدھے سے زیادہ ملک ایسے ہے اگر آپ وہ آدھے سے زیادہ ملکوں کو دیکھیں گے تو وہاں پہ پارشلی مطلب وہاں پہ سیکیولاریزم بھی ہے لیکن جو بنیادی مسائل ہیں ان کے اندر شریعت کے احکام لاغو ہے وہ ملکوں کے اندر پارشلی یعنی ستاون سے زیادہ جو آدھے جو ملک ہے اب اس میں اور آدھے میں آدھے اگر آپ کریں گے آج بھی دنیا کے اندر تقریباً میں سمجھتا ہوں دس سے زیادہ ملک ایسے ہیں جہاں پہ شریعت کے جو جو احکام ہیں جیسے چوری ڈکائتی پہ جو سزا ہے زینہ پر جو سزا ہے اسی طرح سے شریعت کے جو جو قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکام ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں لاغو کیے تھے جو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ سارے کے سارے ان دس سے زیادہ ملکوں کے اندر جیسے سعودی عربیہ ہے افغانستان وغیرہ یہ سارے ملک ایسے ہیں آج بھی ان ملکوں کے اندر چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جاتی ہے جو قرآن سے ثابت ہے آج بھی ان ملکوں کے اندر وہ ساری سزائیں لاغو ہیں ان کے علاوہ یہی سزاؤں کو دوسرے کچھ ملکوں نے کچھ الگ طریقے سے جیسے یو اے وغیرہ ہے ان ملکوں میں بھی یہی سزا ہے لیکن مارنے کا طریقہ الگ ہے جیسے سنگسار کرنے کا ہمارے یہاں پر حکم ہے لیکن وہ بھی موت کی سزا دیتے ہیں اور سیدھی سیدھی موت دے دیتے ہیں اس کو باقی ملک جتنے بھی ہے باقی کے عرب ملکوں کے اندر بھی یہی نظام ہیں تو یہ نظام کس کا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کے علاوہ اب جیسے ایکانومیکل مسائل ہے جیسے اسلامیک بینکنگ کا کنسپٹ ہے یہ سب آہدیث نبویہ اور قرآن کریم کی آیتوں سے لیا گیا ہے اب آپ دیکھو پوری دنیا کے اندر الراجی ہی جو بینک ہے آپ سوچو دنیا کا سب سے سکسسفل کامیاب جو بینک ہے وہ ایک اسلامیک بینک ہے الراجی ہی بینک کے علاوہ اور بھی عرب ملکوں کے اندر باقی سارے ملک ہے وہ سارے بینک ہے اس کے علاوہ ملیشیا میں جائیں گے تو وہاں تو پچاسو بینک آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ملک ایسے ہے یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوں گی یہ جان کر کے امریکہ میں بھی اور یورپ کے اندر بھی جو ہے بہت سارے ملکوں میں اسلامیک بینکی کا جو کنسپٹ ہے لوگ آج اس کے اندر اپنا پیسہ لگا رہے ہیں تو کس نے یہ آپ کو دیا یہ آپ کو دیا ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام جو ہے نا وہ روزانہ صبح سے لے کے شام تک اور ماں کے پیٹھ سے لے کے قبر میں جانے تک اسلام کے سارے احکام آپ کو جو ہے وہ آپ کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ملیں گے مجھے یاد ہے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر بیانوں میں ایک جملہ بولتے تھے اور وہ اصل میں بہت بڑا لمبا چوڑا بیان ہے مولانا کا اس کے اندر آپ نے جو ہے نا بیڑ کے اشتماع کا وہ بیان ہے اس کے اندر حضرت مولانا نے یہ کہا بھولے دیکھو صبح اٹھنے کا طریقہ سکھایا بیت الخلا میں جانے کا طریقہ سکھایا یہاں تک کہ بیوی سے ملاقات کا بھی طریقہ اسلام نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا آخری میں مولانا کہتے تھے کہ ایک باپ وہ بھی اپنی اولاد کو اتنا نہیں سکھاتا ہوں گا جتنا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھا کے چلے گئے واقعے میں یہ جملہ بہت دھیان دینے کا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو ایک ایسا کنسپٹ دے کر گئے ایک ایسی زندگی دے کر گئے ایک ایسی پوری مشعل راہ بتا کر چلے گئے جس کی وجہ سے اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کے یہاں پہ منگھڑت قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے صرف منگھڑت قصے کہانیاں ہیں اب وہ منگھڑت قصے کہانیوں کو بھی اگر میں اور کھول کھول کے بتاؤں گا نا تو بہت سارے لوگوں کو بہت مرشی لگ جائیں گی اس لئے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس کے اوپر اور زیادہ کھل کے بات کروں بس میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ ہے کچھ بھی نہیں اپنے پاس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی سیرت سے لوگ اتنے متاثر ہو کے ان سے کیوں جڑتے ہیں اس وجہ سے ایک حسد ہے ایک جلن ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی وجہ سے ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو ایک اور اہم مسئلہ جس مسئلے کے اوپر آج یہ سارا بیوات کھڑا ہویا ہوا ہے ایک دم کلیر کلیر بتانے والا ہوں اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی جو عمر کا مسئلہ ہے اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عمر ہے اس کے بارے میں ہمارے یہاں پہ جو روایتیں ملتی ہیں یہ سب یہودیوں کی یہ سب یہودیوں کی ایجاد ہے علامہ عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب الموضوعات موضوع جو ہے عربی میں گھڑے ہوئے چیز کو کہتے ہیں موضوع کہتے ہیں کسی چیز کو گھڑنا اور موضوعات جو ہے وہ ایسی چیز کو ایسی کتاب کا انہوں نے نام دیا یعنی جس میں ساری گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں اتنے بہترین انداز میں واقعے میں بھی میں نے اپنی زندگی میں جو لوگوں کی کتابوں سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں امام غزالی رحمت اللہ علیہ ہے اور ایسے ہی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سیہہ ستہ وغیرہ جو کتابیں ہیں تفسیر کی تفسیر ابن کسیر وغیرہ اس کے علاوہ یعنی یہ سب کتابوں سے تو میں بہت بے انتہا متاثر ہوا لیکن ان کتابوں کے ساتھ جس کتاب نے مجھے سب سے زیادہ جھنجوڑانا وہ ہے علامہ عبد الرحمان بن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں یہ جو کتاب الموضوعات ہے اس کے اندر انہوں نے ڈیٹیل میں یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کے سب سے بڑے جو دشمن تھے وہ یہودی تھے مدینہ کے یعنی ہجرت کے بعد مکہ میں جو تھے دیکھو یہ بھی دشمنی کو آپ سمجھو مکہ میں جو دشمن تھے وہ کھلے ہوئے دشمن تھے اور وہ آپ کے رشتے داری تھے اور وہ دشمنی کس چیز کی تھی کیونکہ اللہ کے نبی کے جو پردادہ تھے بنو حاشم تو ان کے جو والد تھے عبد مناف عبد مناف کے دو بیٹے تھے بنو حاشم تھے دوسرے امیہ تھے تو یہاں سے دو شاخے چلی تھی جو امیہ تھے اب ان کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوئے جیسے ابو سفیان ہیں یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے امیہ بن خلف وغیرہ یہ سب بنو امیہ کی شاخ سے آتے تھے اور بنو حاشم سے جو لوگ تھے بنو حاشم میں کون تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اور آپ کے جو ہے دادا حضرت عبد المطلیب کے پھر پورے بیٹے تو یہ سب جو ہے نا بنو حاشم سے تو ان کی لڑائی بہت پرانی تھی ان کی لڑائی خاندانی لڑائی تھی تو بنو امیہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کی تھی وہ اس وجہ سے کی تھی کیونکہ یہ خاندانی مسئلہ تھا بھئے ہم ہمارے چچا کے بیٹے کو نبی نہیں مانیں گے ہم نہیں مانتے ان کو نبی بس اتنا ہی مسئلہ تھا دو چچا کی اولادوں کے درمیان میں جو آپس میں حسد اور جلن ہوتا ہے لیکن بعد میں آپ دیکھو تو اسی بنو امیہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمان ہو گئے اسی بنو امیہ میں سے آپ دیکھیں گے بعد کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے لیکن بعد میں فتح مکہ کے بعد باقی بچے کچھ ہے سارے لوگ بھی ابو سفیان وغیرہ وغیرہ وہ سارے لوگ بھی یہاں تک کہ ابو جہل کے جو بیٹے تھے اکرامہ حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مسلمان ہو گئے ایسے ہی جو سلح ہدیبیہ ہوا اس کے بعد میں حضرت عمر بن عاص حضرت خالید بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن تلہا جو مکہ المکرمہ کے متولی تھے وہ سب بھی مدینہ جا کے مسلمان ہو گئے تو چونکہ یہ خاندان کے ہی لوگ تھے اور بدر کے اندر میں نے بدر کا واقعہ مدینہ منورہ میں پورا ریکارڈ کیا ہوں آپ سننا اس میں یہاں تک ہے کہ جب یہ لوگ میدانِ بدر کے قریب پہنچے اور انہوں نے مسلمانوں کے حالات دیکھے تو جو اتبہ تھا اس نے کہا بھی بھائی چلو یار واپس یہ سب اپنے رشتے دار ہی ہے بھائی بند ہے ان سے کیا لڑنا اور جھگڑنا تو ابو جہل نے کہا نہیں نہیں اب آئے ہے تو بھائی ان کا کامی تمام کر دیں گے ورنہ وہ آپ کے دشمن نہیں تھے مطلب دشمن جس حساب کے دشمن ہوتے ہیں وہ ٹائپ کے دشمن نہیں تھے وہ ان میں صرف آپس میں بڑے چھوٹے پن کا جو ہے وہ دشمن ہی تھی اب اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اصل جو دشمن تھے وہ یہودی تھے یہودیوں کے اندر جو کپڑ بھرا ہوا تھا وہ کپڑ کا ریزن کیا تھا کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم کسی کو نبی نہیں مانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیے تو ان کے ساتھ میں یہودیوں نے کیا سلوک کیے تھے دنیا کے سامنے ہیں تو ایسے ہی وہ کسی کو نبی نہیں مانتے تھے اور دنیا میں ریسیزم سب سے زیادہ کوٹ کوٹ کے کسی قوم میں بھرا ہوا ہے تو وہ ہے یہودیوں کے اندر تو اس لئے یہودیوں نے کیا کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بہت سارے منافقین شامل ہو گئے یہ منافقین اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن ان کے اندر نفاق تھا اور لوگوں کو بھڑکانے بھیکانے اور لوگوں کو جو ہے لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کا منافقین کام کرتے تھے اب کیا ہو گیا کہ اللہ نے مسلمانوں کی طاقت کو آپ دیکھو منافقین نے کیسے کام کیے یعنی سامنے سے نہیں لڑ رہے ہیں لیکن پیٹ پیچھے امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جنہوں نے بہتان لگائے وہ یہی منافقین تھے یہ اس طرح کے کام کرتے تھے تو انہوں نے کیا کیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قرائزہ بنو قینوقہ بنو نزائر ان سب کو خدیڑا مدینے سے یہ سب خیبر میں جا کے آباد ہوئے میں خیبر بھی جا کے آیا ہوں وہاں کے بھی ویڈیو آئیں گے چینل کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خیبر سے بھی حکال دیئے باہر عرب سے پورے جزیرات عرب سے ہی بھاگ جاؤ بولے تم لیکن یہودیوں کے اندر جو کینہ اور جو نفاغ بھرا ہوا تھا وہ تھنڈا نہیں ہوا تو یہودیوں نے کیا کیے اب انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں میں آپ مسلمانوں کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لئے انہوں نے حدیثوں کو گھڑنا شروع کیا گھڑنا آج ہمارے حدیث کی کتابوں میں یا آج جو ہے نا پھر اسی لئے فن اسماع الرجال کیوں وجود میں آیا اس لئے وجود میں آیا فن اسماع الرجال اور حدیث کی صحت کو جانچنے کے لئے جیسے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں دو سو علامہ کی جو جماعت تھی وہ کس لئے تھی وہ اس لئے تاکہ وہ حدیث کو جانچے ہر پیمانے کے اوپر چیک کریں کہ یہ حدیث کتنی صحیح ہے کتنی منگھڑت ہے اس کے راوی کیسے ہے کون ہے اس نے سنا تو کیوں سنا اس لئے فن اسماع الرجال کی بہت سخت ضرورت تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے ایسی گھڑی ہوئی حدیث مسلمانوں میں پھیلا دی اور وہ حدیثیں پھیلنے سے نقصان کیا ہوا آج بھی ہمارے بیانوں میں بہت ساری حدیثیں وہ بیان ہو رہی ہے جو اصل میں حدیث ہی نہیں ہے ہمارے سیرت کے واقعات میں بہت سارے واقعات ایسے ہی امم آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کو لے کر یہ جو مسئلہ ہے یہ انتہائی غلط ہے امم آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے نہ نہ چھ سال تھی نہ سات سال تھی نہ نو سال تھی یاد رکھو یہ اگدم سراسر گھڑی ہوئی باتیں یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور آنے والے کیونکہ یہودیوں کا ٹارگیٹ بہت دور کا ہوتا ہے کہ آنے والے زمانے کے اندر اس طریقے کی باتیں جب عام ہوں گی تو لوگوں کے دلوں میں خود اسلام کے بارے میں شکوک اور شبھات پیدا ہوں گے اس لیے اس طرح کی غلط فہمیاں جو ہے وہ پھیلائی گئی اس لیے اسی حدیثیں گھڑی گئی تو سب سے پہلے تو ہم مسلمان خود ہی یہ باتوں کو بولنا چھوڑے ہم خود ہی اپنے بیانوں کے اندر یہ باتوں کو بولنا چھوڑے جب تک کہ ہم پورے اسلام کے صحیح علم کی اسٹڈی نہیں کر لیتے تو اس کے لیے ایسی بہت ساری حدیثیں آج بھی ہمارے یہاں پہ گھڑی ہوئی بیان ہو رہی ہے جس میں سے یہ بھی ایک حدیث ہے یہ بھی ایک واقعہ ہے جو امہ عائشہ صدیقہ ہم ہی لوگ بیان کرتے ہیں وہ ہمارے ہی بیانوں کا حوالہ دے رہے ہیں اور وہ اس طرح سے تمسخور اور مزاق جو بنا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم جو ہے نا یہ ثابت کرے اور وہ حدیثوں کو ہم نکالے اور وہ حدیثوں کو ہم تلاش کرے جس میں امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عمر ہے وہ زیادہ ہے امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عمر ہے وہ وہ رہی ہیں جو آج آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر بھی مل جائیں گی جو کتابوں میں بھی مل جائیں گی تو اس کے لیے دیکھو ہمارے یہاں پر اصل میں یہی ہوا دشمنوں نے اور علماء عرب کبھی ایسی بات نہیں کرتے ہیں آپ دیکھو مجھے یہ جو مسئلہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں عیراخ کے ایک بہت بڑے عالم دین ہے سنی عالم دین ہے ڈاکٹر ابراہیم صاحب ان کا نام تھا ہم ایک سفر میں ساتھ میں تھے انہوں نے مجھے ایسی کئی حدیثیں کئی ایسی گہری گہری انہوں نے باتیں بتلائی اس میں یہ بھی مسئلہ انہوں نے بتایا لیکن ابھی وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے وہ میں پھر کبھی آپ کو تفصیل سے ڈیٹیل میں بتاؤں گا لیکن یہ بھی مسئلہ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ ایسی حدیثیں یہودیوں نے گھڑ گھڑ کر مسلمانوں کے درمیان میں پھیلا دی جس کی وجہ سے مسلمان اس طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہوئے اور مسلمان اپنے بیانوں میں یہ بولنے لگے اور اپنی کتابوں میں جب انہوں نے یہ لکھا تو دشمنوں کو اس طریقے سے موقع مل گیا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کی اپنی زندگی کے اندر اس کے پیچھے کا مقصد کیا تھا یہ سارے نکاحوں کا جب آپ نے اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا ان سے پہلے جو آپ کے سارے نکاح ہوئے صرف ایک نکاح حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا ورنہ اس سے پہلے اممہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ نے نکاح فرمایا تھا تقریباً پچیس سالوں تک آپ ان کے ساتھ میں رہے پچیس سالوں تک اور ان کے انتقال کے بعد کیونکہ ضرورت پڑی اسلام کے تبلیغ کی سارے نکاحوں کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھو آپ کے ایک ایک نکاح کی وجہ سے چار چار ہزار لوگ امان میں داخل ہوئے آپ کے ایک ایک نکاح کی وجہ سے پورا پورا قبیلہ جو ہے غلامی سے آزاد ہو گیا یہ حکمت تھی سارے نکاحوں کے پیچھے ہم نے یہ بیان کرنا چاہیے تو اس لیے ہمارے یہاں پہ اب جو دشمنان اسلام ہیں ان کے پاس کوئی پوائنٹ بچا ہوا نہیں ہے تو اس لیے وہ ہمارے سے ہی یہ سارے پوائنٹ جو ہے نا ہمارے بیانوں کے نکال کے اور کتابوں کے نکال کے اس کو اس طرح سے اچھالتے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ان کا حسد ہے یہ ان کا جلن ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا انہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چوبیس گھنٹے پوری دنیا میں گونج رہا ہے پوری دنیا میں دس ملکوں کے اندر آج شریعت کے احکام لاغو ہے نافذ ہے یہی ہمارے لئے سب سے بڑی کامیابی ہے تو بس اسی کے ساتھ میں میں لیتا ہوں اجازت اور یہی میری آپ سب لوگوں کو نصیحت ہے سب لوگ صیرت کو پڑھو اللہ کے نبی کی زندگی کو سمجھو سیکھو اور ہمارے چینل پہ میں نے خود بیان کی ہوئی ہے صیرت کی پلی لسٹ ہے آپ دھیان سے توجہ سے سنو انشاءاللہ زندگی بدل جائیں گے آپ کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی